بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج نئی اپ ڈیٹس لے کے آئے ہوں سعودی عرب کی اور سعودی عرب سے کون کون واپس آ سکتا ہے اکامہ والا ورک ویزے والا فیملی ویزٹ والا تورس ویزے والا عمرے والا جو جو واپس آ سکتے اس کی نئی اپ ڈیٹس میں آپ تک پہنچاؤں گا اور سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی سے نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا جو بھی پاکستان آنا چاہتا ہے تو وہ فوراں فوراں جو ہے وہ جدہ ائرپورٹ اور مدینہ ائرپورٹ میں پہنچے جونسہ بھی آپ کو شہر ائرپورٹ آپ کو قریب پڑتا ہے وہاں پہ پہنچے ان دو ائرپورٹ کے علاوہ کہیں سے بھی پاکستانیوں کو واپس نہیں لایا جائے گا اور مدینہ شریف اور جدہ میں سے پاکستانی پلین آئے گا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تیرہ مارچ کو انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ بہتر گھنٹوں میں پاکستانی جو سویدرب جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں بہتر گھنٹے دیئے پندرہ مارچ کو صبح گیارہ بجے بہتر گھنٹے ختم ہو گئے تھے اور پاکستانیوں کو انہوں نے علاو کیا بلکہ پاکستانی پی آئیو والوں نے کہا کہ ہم نے اٹھارہ ہزار تقریبا لوگوں کو ان بہتر گھنٹوں میں ہم نے سویدرب پہنچایا جن کے پاک کام ویزے تھے ورک ویزے تھے اور بائیس ہزار اکیس سے بائیس ہزار لوگوں کو سعودیرب سے واپس لے کے آئے ہیں پھر بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ نہیں ہمیں مزید ٹائم چاہیے جو پاکستانی فسے میں پاکستان آنا چاہتے ہیں ہمیں ٹائم زیادہ دیا جائے سعودیرب نے پھر بہتر گھنٹے دے دیئے ٹائم بڑا کم ہے بہت زیادہ کم ہے سترہ مارچ ہے اور اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے بعد صرف چاند گھنٹے پڑے ہیں چوبیس گھنٹے لگا لیں کہیں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ دو ہفتے مل گئے ہیں کہیں اٹھارہ اور بہرحال یہ باتیں بات کی ہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں جدہ ائرپورٹ میں موجود ہیں تو جدہ ائرپورٹ کے قریب ہیں تو جدہ ائرپورٹ پہنچیں ٹکٹس وغیرہ وہاں پہ لے لیں کیونکہ اور جو مدینہ کے قریب ہے قریب پہنچا ہوا ہے یا قریب ہے تو وہ مدینہ شریف کے ائرپورٹ میں پہنچے اور واپس آنے کی تیاری کرے اور کون بندہ سعودی عرب سے پاکستان آ سکتا ہے جس کے پاس ٹورس ویزا ہے عمرہ ویزا ہے اور اکامہ ہولڈر ہے یہ لوگ آ سکتے ہیں اور جن کے پاس اور اگر اکامہ ہولڈر آ تو جائے گا لیکن واپس نہیں جا سکتا اپنی مرضی سے اور مسئلہ یہ ہوگا کہ مہینے دو مہینے جب تک یہ پابندی لگی ہے کبھی کہتے ہیں دو ہفتے بڑھا دیتے آگے جب تک یہ پابندی لگی ہے آپ اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے ابھی لیکن وہ آ تو سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے واپس نہیں جا سکتے اس وقت پوری دنیا سے انہوں نے فلائٹس بند کر دی ہیں ائرپورٹ بند کر دی ہے صرف پاکستان کو اجازت دی ہے چند گھنٹے باقی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی پلین خالی ادھر پہنچے گا کوئی بھی شخص وہاں پہ پلین میں بیٹھ کے یعنی کہ خالی پلین ادھر پہنچے اور ادھر سے لوگوں کو پاکستان واپس لایا جائے گا اور یہ نئی اپڈیٹس تھیں اور آپ ٹائم کا بھی دیکھ لی جائے گا ہو سکتا ہے مزید ٹائم پاکستان کو آگے مل جائے لیکن ابھی نئی اپڈیٹس یہی ہیں کہ پہلے دو افتے کا آ جاتا تھا کبھی اٹھارا اٹھارا مارچ کا یہ شوہ رہا ہے ہر جگہ سے اٹھارا مارچ کل ہے اور کل تک ٹائم ہے اور آپ جلدی جلدی کریں اگر مزید مجھے نئی اپڈیٹس ملتی ہیں جو دو افتے کی بھی کہی گئی تھی اگر وہ ہوئی تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں فورا بتا دوں گا اپنا خیار رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نہیں اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں اور سعودی عرب نے اعلان کیا ہے جو لوگ پچھلے بہتر گھنٹوں میں سعودی عرب میں ورک ویزے والے حکامہ ویزے والے پہنچے ہیں وہ لوگوں کو چودہ دن کی انہوں نے چھٹیاں دے دی ہیں کہ چودہ دن وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں کام پہ نہ جائیں اور اگر جائیں گے تو انہوں نے گورنمنٹ کی مخالفت کی ان کے لیے کاروائی کی جائے گی آپ کو چودہ چھٹیاں اگر آپ سعودی عرب میں پہنچ گئے ہیں کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ائرپورٹ سے تو آپ کلیر ہو گئے ہیں مزید وہاں پہ رہ کے آپ کے اندر کوئی بیماری تو نہیں آتی اللہ نہ کرے کیونکہ چودہ دن کے بعد یہ سارا پتہ چلتا ہے ٹیسٹ میں آتا کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے اور انہوں نے چودہ چھٹیاں دی ہیں اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں اپنے بزنس میں جا سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں اور نیک عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے اگر تم کسی مصیبت سے پرشانی سے بچنا چاہتے ہو تو مجھ پہ کسرف سے دروشری بیجو اللہ تعالی تمہاری پرشانیوں کو دور فرمائے گا پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے نماز اور صبر سے مجھ سے مدد باگے نماز پڑھیں گے صبر کریں گے اللہ تعالی آپ کو ہر مصیبت سے بچا کے رکھیں گے انشاءاللہ السلام علیکم رحمت اللہ